سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی باغاہ میں آنے سے قبل جو آپ کے بچپن کے حالات ہیں آپ کا اصل نام عبداللہ بعض روایتوں میں عبدالکعبہ کہا گیا ہے زمانہ جاہلیت میں عبدالکعبہ نام تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر عبداللہ رکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر ان کا لقب پڑ گیا کنیت ہو گئی اور صدیق اور عطیق آپ کا لقب ہو گیا حضرت ابو بکر خود فرماتے ہیں کہ بچپن سے میری حالت ایسی تھی کہ کبھی میں نے کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا وہ کفر اور شرک کے زمانے میں تھے جہاں ہر طرف بت پرستی تھی خود ان کے گھر میں ایک کمرہ تھا جہاں بتوں کو رکھا گیا تھا حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میرے باپ ابو خوافہ ان کا نام عثمان ہے حضرت ابو بکر کے والد ابو خوافہ ایک دن ان کی گردن پکڑ کر کے لے آئے کہا چل ان معبودوں کے سامنے تو کھڑا ہو جا جو ہماری حفاظت کرتے ہیں اور ہماری دیکھ بال کرتے ہیں اور یہ کہہ کر کہ مجھے کمرے میں چھوڑ دیا اور دروازہ بند کر کے چلے گئے کہ جتی دیر کھڑا رہے گا عبادت کرے گا حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں چھوٹا تھا میں ایک بت کے سامنے آیا اور کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے کچھ کھانا کھلا دوں بہت دیر تک اس نے کچھ جواب نہیں دیا پھر کہتے ہیں میں نے کپڑے اتارے اور کہا میں بے کپڑے کا ہوں مجھے تھوڑا کپڑے پہنا دوں کون حرکت کرے گا کیا بتوں میں بھی کوئی حرکت ہوتی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے اٹھا کر کے دے مارا تو گر گیا پھر میں کہا کہ میں مارا ہوں اٹھ کر بیٹھ تو جاؤ صدیق اکبر واللہ تعالیٰ نے اپنے حالات یہ بیان کرتے ہیں پھر میں دروازہ کھول کر آیا اس کے بعد سے بچپن سے مجھے اس طرح کی چیزوں سے نفرت تھی یہ دیکھیں یہ من جانب اللہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جو قلبی ہدایت ملتی ہے بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو خرافات سے کوئی لیندین نہیں ہوتا ایسے آج ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے پڑے لکھے لوگ ہیں جو جاہلوں کی حرکتوں سے نفرت کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں انہیں دعوت اسلام دینے کی ضرورت ہے کہ وہ اگر اسلام کی سچائیوں کو دیکھیں گے تو یقیناً وہ اسلام قبول کریں گے بہت ساری خرافات جبکہ کوئی دعوت اس وقت نہیں چل رہی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ابھی شروع نہیں ہوئی تھی تب کی بات عزت ابو بکر کہتے دو خاصیت ابو بکر سے تقیق کی زندگی میں اسلام لانے سے پہلے سے تھی ایک آپ نے کفر نہیں کیا یعنی شرک نہیں کیا کسی بھی بت کے سامنے نہ ہاتھ پھیلائے نہ سجدہ کیا اسلام لانے سے پہلے ہی دوسری عادت فرماتے ہیں کہ عرب میں شراب پانی کی طرح پیا جاتا تھا شراب نہ پینے والے کو نہ مرد کہتے تھے اور کنجوس کہتے تھے الگ الگ طریقے سے تانے مارتے تھے شراب اس طرح سے عام تھی حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں نے بچپن سے ہوش آنے کے بعد سے لے کر کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگا کون تبلیغ کیا تھا آپ کو کس نے بتایا تھا جبکہ اس وقت شراب کے حرام ہونے کا کوئی تصور بھی نہیں تھا لوگوں کے دماغ میں فرماتے ہیں ایک بار میں گزر رہا تھا راستے سے تو ایک شرابی کو دیکھا شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا ہے اور اس نے غلازت کر لی تھی وہیں پر شراب کے نشے میں اس نے غلازت کر لی پکانا کیا ہے اور اپنی غلازت میں ہاتھ ڈالتا ہے اور مو تک لے جاتا ہے ہاتھ ڈالتا ہے اور مو تک لے جاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اسی دن میں نے کہا کہ واللہ حرم علی الخمر کہ حرم تو علی الخمر میں نے اپنے آپ پر خمر یعنی شراب کو حرام کر لیا تھا کہ ایسی نہوست جس آدمی کو اس کی غلازت کا پتہ نہ ہو وہ ایسی چیز میں کیوں کروں پھر آپ سے مکہ والے کہتے تھے کہ کبھی کبھار ایک دو چھٹکیاں لے لو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ شراب کوئی متعلق ہم نے سنا ہے کہ یہ عقل پر پردہ ڈالتی ہے اور میں نہیں جانتا کہ کوئی عقل والا شراب کو پیے گا عقل رکھنے والا شراب کو پیے گا حضرت ابو بکر کا یہ جملہ یاد رکھو کہ تمہارے پاس اگر آنکھ ہے تو آنکھ رکھنے والا اپنی آنکھ میں مٹی نہیں ڈالے گا کیوں اسے پتہ ہے میری آنکھ خراب ہو سکتی ہے جس کے انگلیاں موجود ہیں وہ انگلیوں پر چھوڑی نہیں چلائے گا کیوں اسے پتہ ہے کہ انگلیاں کٹ جائیں گی تو فرماتے ہیں کہ عقل پر جب پردہ پڑ جاتا ہے شراب کی وجہ سے تو پھر وہ کیسا بے عقل ہے جو اپنی اچھی خاصی عقل کو شراب کے ذریعے سے برباد کر رہا ہے ہاش تو دنیا میں فیشن ہے شراب کو ایسا غروش دیا گیا ہے بڑے بڑے امیروں کی یہ شان سمجھی جاتی ہے جب تک ان کے گھروں میں اب تو حال یہ ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ پیا جا رہا ہے اور مسلمانوں یاد رکھنا تمہارے لیے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے تو اس میں کوئی نفع نہیں ہو سکتا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا شراب کو بھول سے بھی ہاتھ نہ لگائیں ورنہ قیامت کے دن کے مطالق حدیثوں میں ملتا ہے کہ جہنمیوں کا یا مجرمین کا جو قیامت کے دن سڑے ہوں گے گلے ہوں گے ان کا پیپ نکال کر کے شرابیوں کو پلائے جائے گا کہ یہ شراب پیتے تھے دنیا میں مزے لیتے تھے اب آج یہاں یہ پیوں اور وہ بھی ایک روایت میں ہے کہ مائے حمین بھی انہیں دیا جائے گا کفار و مشرقین کو بھی اور شراب پینے والوں کو بھی مائے حمین وہ ہے کہ تم اگر اس کھولتے ہوئے گرم پانی کو صرف موہ کے قریب کروگے تو اس کی بھاپ سے ہوت نیچے کا لٹک کر زمین تک چلا جائے گا اتنا کھولتا ہوا گرم پانی انہیں دیا جائے گا پینے کے لیے اس نحسد سے بہت دور رہو بہت دور رہو بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے متعلق جتنے لوگ ہیں سب پر لانت فرمائی شراب کے لیے انگور نچوڑنے والا اس پر بھی لانت ہے شراب اٹھا کر کے لانے والا اس پر بھی لانت ہے شراب بیچنے والا اس پر بھی لانت ہے شراب کی خرید و فروخت کسی کتاب میں لکھنے والا اس پر بھی لانت ہے شراب خریدنے والا بیچنے والا پینے والا سب اس گناہ میں مبتلا ہیں دس قسم کے لوگ جو شراب سے متعلق ہیں ریلیٹڈ ہیں ان سب پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت آئیے یہ مسلمانوں کا شیوہ ہوئی نہیں سکتا یہ مسلمانوں کا طور طریقے ہوئی نہیں سکتے صدیق اکبر رب اللہ تعالی نے فرماتے ہیں اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی بھی میں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا دو خاصیتیں آپ کی تھیں یہاں سے ایک بات پتا چلتی ہے کسی نے سوال کیا تھا مجھ سے کہ کچھ ایسے لوگ جن تک کوئی نبی پہنچے نہ ہو جن تک کوئی عالم پہنچے نہ ہو ایسا کوئی گاؤں ایسا کوئی شہر ہو اور وہ اسلام نہیں لائے اور وہ اللہ اس کے رسول کو نہیں پہچانے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ایسا کوئی خطہ اور ایسی کوئی جگہ رکھی نہیں جہاں حق کی دعوت پہنچی نہ ہو کوئی ایسی جگہ رہی نہیں اگر کسی کا ایسا حال ہے بھی کہ کوئی وہاں پر سچائی کی دعوت لے کر گیا نہیں تو ایک بات یاد رکھیں کوئی بھی اگر مبلغ نہیں آیا عالم نہیں آیا کوئی نابی آیا ہو تو اس اخیطے کے لوگوں کے دلوں میں اللہ ہدایت ضرور رکھتا ہے انہیں خیر اور شر کی پہچان ضرور دیتا ہے اب مجھے بتاؤ ساڑھے پانچ سو سال سے کوئی نبی مکہ میں نہیں آئے تھے مکہ کیا پوری دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے تھے سارے پانچ سو سال کا عرصہ معمولی ہوتا ہے سارے پانچ سو سال کی اتنی بڑی مدت گزر گئی کوئی نبی نہیں آئے تھے دنیا میں سیدھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ وسلم ہم کے بیچ کا جو عرصہ ہے اس کو زمانہ فترت کہتے ہیں کیا وہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے ان کے پاس تو کوئی نبی تھا نہیں کیا وہ سارے لوگ کفر کرتے تھے نہیں میرے عزیزوں ان میں بیشتر لوگ ایسے تھے جو ایک خدا کی عبادت کرتے تھے حضرت عبد المتلیب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمہ ہیں اور بھی کئی ایسے لوگ ہیں ورقہ بن نوفل زہد بن عمر یہ وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیہست سے پہلے تھے لیکن انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا کبھی کفر نہیں کیا اور پھر وہ ایک خدا کی عبادت کرتے تھے یہ اور بات ہے کہ رسول کوئی نہیں تھے اب یہاں میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ صدیق اکبر رب اللہ تعالیٰ نے شراب سے بچے کی نہیں بچے پورے تقریباً سینتیس سال تک سینتیس سال کی عمر ہو گئی تھی آپ کی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک چالیس سال تھی آپ کی عمر تقریباً سینتیس سارے سینتیس سال کے قریب تھی اتنی عمر تک کبھی شراب نہیں پیئے اور کبھی بھتوں کو سجدہ نہیں کیا تو کس نے منع کیا تھا آپ کو کون تھا آپ کو جو ان حرام کاریوں سے رکا تھا میرے عزیزو اسی کو کہتے ہیں قلبی ہدایت من جانب اللہ جو ہوتی ہے وہ ہدایت تقریباً سب کے پاس ہوتی ہے لیکن استعمال بندے بہت کم کرتے ہیں قرآن خود کہتا ہے ہم نے خیر و شر کو پہچاننے والی دونوں چیزیں انسان کو دی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے دونوں چیزیں ہم نے انسان کے دل میں ڈالی ہیں برائیوں کی بھی اور اچھائیوں کی بھی تم پرک سکتے ہو پہچان سکتے ہو مجھے بتاؤ کہ آج لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ شراب کے متعلق معلوم نہیں تھا حرام ہے کی نہیں ہے جوہے کے متعلق معلوم نہیں تھا حرام ہے کی نہیں ہے سب کر لیے ان سب کے بارے میں تو تم کہتے ہو لیکن مجھے یہ بتاؤ کس عالم نے کس مبلغ نے تمہیں آگ میں ہاتھ ڈالنے سے منع کیا تم خود ہی تو بچپن سے بچ رہے ہو بچپن سے تم خود ہی بچ رہے ہو آگ میں ہاتھ ڈالنے سے کسی نے منع کیا تمہیں کہیں تقریریں ہوتی ہیں آگ کے بارے میں کہ آگ میں ہاتھ نہ ڈالو آگ میں ہاتھ نہ ڈالو آپ کا سنس آپ کو بچھا رہا ہے یعنی اتنی ہدایت اللہ کی طرف سے خود تمہیں ملی ہوئی ہے تم نے آگ کو گرم دیکھا ہاتھ نہیں ڈالتے بچے کو ایک بار گرم کوئی برطن ہاتھ کے قریب لگاؤ ایک بار چٹکا لگے پتا چل جاتا ہے پھر دوبارہ وہ بچہ ہاتھ بھی نہیں لگا تھا یہ ہدایت اسے خود اللہ کی طرف سے ملتی ہے اسی طرح میرے عزیزو آج اگر تمہارے پاس عالم نہ بھی ہو تو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے دلوں میں اس کا استعمال کرو بعد ہم آتے ہیں صدیق اکبر اللہ تعالیٰ نے کی صیرت پاک پر دو چیزیں آپ نے زندگی میں کبھی نہیں فرمائی اسلام لانے سے پہلے ایک بار ایسا ہوا کہ آپ تجارت میں بڑے ماہر تھے اور مکہ کے بڑے مشہور تاجیروں میں آپ کا نام آتا تھا بڑے مشہور تاجیروں میں حورہ ملک شام کا کوئی علاقہ تجارت کی غرص سے آپ نکلے اس سے قبل آپ نے خواب دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رفضہ تعالیٰ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک نور نکل کر کے آیا ہے اور پورے مکہ پر پھیل گیا اور حضرت ابوبکر فرماتے ہیں وہ نور ایسا بارش کی طرح گر رہا تھا کہ مکہ کا کوئی گھر اس نور سے خالی نہیں تھا میرے گھر میں بھی وہ نور داخل ہوا میں نے گھر کا دروازہ بند کر لیا تو دیکھا سب اجالہ ہی اجالہ تھا میں گھبرا کر کے اٹھا اور میں مکہ کے ایک یہودی سے جا کر کہ اس کی تعبیر پوچھی اس نے کہا مجھے معلوم نہیں یہ تعبیر کیا ہو سکتی حضرت ابوبکر فرماتے ہیں میں اسی طاق میں فراق میں تھا کہ مجھے کوئی ایک عجیب و غریب خواب کی تعبیر بتائے تو پھر اسی اصنا میں تجارت کیلئے میں نکل پڑا ملک شام ملک شام کی تجارت کے درمیان ایک علاقہ تھا بہرہ راہب کا راہب عیسائیوں کا جو بڑا عالم ہوتا ہے جس کو پاپ کہتے ہیں وہ کتاب کا علم رکھنے والا عالم اس کے پاس آپ پھیریں اور جا کر کے اس سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی کہ میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ رات میں ایک اجالہ نکل کر مکہ پر پھیل گیا میرے گھر میں بھی آیا تو اس راہب نے پہلے میرا نام پوچھا پھر پوچھا تمہارا خاندان کونسا ہے پھر میرے خاندان کے متعلق پوچھا کیا یہ عرب کا مشہور خاندان ہے کہا ہاں عرب کا سب سے مشہور خاندان قریش میں اسی میں سے ہوں پھر اس نے میرا پیشہ پوچھا کیا کرتے ہوں کہا تجارت کرتا ہوں تو اس بہیرہ راہب نے کہا کہ اے ابو بکر اگر اللہ نے تیرا خواب سچ کیا تو انقریب تمہاری تمہارے خاندان میں ایک نبی پیدا ہوگا ایک نبی پیدا ہوگا جو اپنے نور سے پورے دنیا کے گھروں کو بھر دے گا اور تم اس کے ساتھی رہو گے اور اس کی وفات کے بعد تم اس کے وزیر بنو گے یہ بہت پہلے خواب میں دیکھا تھا حضرت ابو بکر نے تعبیر میں یہ ملا تجارت کی ہے وہ واپس آئے یہی سفر کے بعد جب مکہ واپس آئے تو بڑے بڑے تاجیر آپ سے ملنے کے لئے آتے تھے لوگوں نے پوچھا ابو بکر کیسی رہی تجارت کہا بہت اچھی ہوئی بہت نفع کما کر کے آیا ہو تم بتاؤ مکہ میں کوئی نئی بات تو نہیں سب ٹھیک تھاک ہے تو کچھ لوگوں نے کہا ہاں ایک نئی بات ہوئی ہے ابو طالب کے بھتیجے عبداللہ کا یتیم بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ ہمارے تمام معبودوں کو جھٹلا رہے ہیں ہمارے تمام خداوں کو انکار کر رہے ہیں حضرت ابو بکر کہتے ہیں اسی وقت میں اٹھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پرانے تعلقات ان کے تھے دوستی پہلے سے تھی کیونکہ جس محلے میں حضرت ابو بکر رہتے تھے اسی محلے میں حضرت خدیجہ تلکبرہ کا مکان تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شادی کے بعد حضرت خدیجہ کے مکان میں منتقل ہو گئے تھے حضرت صدیق اکبر سے وہی محلے میں رہنے کی وجہ سے ملاقاتیں تھیں اور دوسری سب سے بڑی بات یہ تھی طبیعت مزاج ملتا جلتا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگا ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی بدھ کے پاس نہیں گئے صدیق اکبر کی طبیعت میں بھی یہ عادتیں تھیں تو ایسے ہم مزاج لوگوں کی دوستی بھی جلدی ہوتی ہے اسلام کی دعوت شروع ہونے سے پہلے ہی حضرت ابو بکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انسیت تھی جاتے تھے مل بیٹھ کر باتیں کرتے تھے حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیاء حضرت ابو بکر کو بہت پسند تھی حضرت ابو بکر آپ کے اخلاق سے بڑے متاثر تھے تو پھر یہ تمام معاملات پہلے سے تھے آج جب مکہ والوں نے کہا کہ محمد نے ایسے ایسے اعلان کیا ہے تو سیدھے اٹھ کر کے آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ اپنے گھر میں تھے ابو بکر داخل ہوئے اور پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا سن رہا ہوں مکہ والوں کی زبان سے میں کیا سن رہا ہوں کہ آپ نے کچھ اعلان کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ نہیں فرمایا کہا کہ ابو بکر تم وہی سن رہے ہو جو خواب دیکھ کر بہرہ راہیب سے پوچھ کے آئے ہو حضرت ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ پھر کوئی سوال ہی نہیں کیا آپ نے صرف آپ نے ہی پوچھا کہ آپ نے اعلان کیا ہے حضور نے برمایا ہاں میں وہی اعلان کر رہا ہوں جو تم نے خواب میں دیکھا اور بہرہ راہیب سے پوچھ کے آئے ہیں یہ میرے رسول پاک کا علم غیر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عدا پر صدی کا اکبر فدہ ہوئے ہیں اور اس کے بعد اسلام لانے میں ابو بکر کا سب سے پہلا مقام ہے اور راویوں نے الگ الگ تطبیق دی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت پیش کی سب سے پہلے کون اسلام لائے آہاں سب سے پہلے کون لائے روایتیں الگ الگ ملتی ہیں ایک حدیث پاک میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر سب سے پہلے ایمان لائے ایک حدیث میں ہے حضرت علی سب سے پہلے ایمان لائے ایک حدیث میں ہے حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائیں تو بعد میں محدثین نے اس کو یوں تطبیق دیا کہ سب اپنی جگہ پر صحیح ہیں ایسے ہم اس کو الگ الگ معنی میں لیں گے کہ مردوں میں بڑی عمر والوں میں ابو بکر سب سے پہلے ایمان لائیں بچوں میں حضرت علی سب سے پہلے ایمان لائیں عورتوں میں خدیجت القبرہ سب سے پہلے ایمان لائیں اور غلاموں میں زید بن حارسہ سب سے پہلے ایمان لائیں تو اس طرح سے تطبیق دی گئی لیکن پھر بھی صدیت اکبر کا مقام سابقون الاولون میں سے ہے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے گیروے پارے کی آیت سورہ توبہ کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم وردو عنہ وہ سب سے پہلے اسلام لانے والے مہاجرین اور انصار میں سے صحابہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے یہ صادقین اولین میں آئے حضرت ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ یہ ہے اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ملازمت اختیار کی اب آپ کو میں بتاتا ہوں جس وقت آپ ایمان لائے تھے تجارت سے نفع کما کر کل آپ کے پاس جو آمدنی بچی تھی پیسہ تھا وہ چالیس ہزار درہم تھے اس زمانے میں چالیس ہزار درہم بڑی قیمت ہوتی تھی بڑی قیمت اس زمانے کے وہ کئی لاکھوں میں ہو جائے لیکن وہ چالیس ہزار درہم پورے کے پورے آپ نے اسلام میں خرچ کر دی ہے جس دن سے ایمان لائے اس دن سے اپنے پورے مال کو کہا کہ یہ میں نے اللہ اس کے رسول کے لئے وقف کر دیا ہے میرا اس میں کچھ بھی نہیں ہے حتیٰ کہ صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کا توقل اور یقین سارے صحابہ میں سب سے عالی تھا سب سے عالی تھا ایک بار جیسے کہ میں نے اس حدیث کو غلباً آپ کو بیان کیا ہوں حضرت ابوبکر کی فکر تو ایسی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میرے مال کو پوچھے نہ کہ ابوبکر گھر میں کچھ ہے کیونکہ جب جب جنگوں میں جانا ہوتا جہاد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے کہ جس کے پاس جو ہے وہ لے آئے صحابہ اپنا اپنا مال پیش کرتے تھے حضرت ابوبکر اپنے گھر میں آئے اور رو رو کر کے دعائیں کر رہے تھے گھر والوں نے دیکھا صدیق اکبر اپنے گھر میں دعا کیا کر رہے ہیں کہہ رہے اے اللہ تو اپنے رسول پر ایسی کوئی وہی بھیج ایسا کوئی حکم نازل کر کہ تیرا رسول میرے مال کو اپنا مال سمجھ کے خرچہ کر کیونکہ جب رسول اعلان کرتے ہیں تو میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ میں مال لے کر حضور کے پاس جاؤں کیونکہ دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے کبھی میں میرے نبی کا ہاتھ نیچے دیکھنا پسند نہیں کرتا یہ فکر بھی صدیق اکبر کی تھی حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جود و نوال جود و سخا کے مالک ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اتنی فکر تھی ابو بکر صدیق کو اور آپ کی دعا قبول بھی ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچانک گھر میں تشریف لائے آپ بیٹھے ہوئے تھے گھر والے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ان کے گھر میں داخل وہ ایک ہجرے میں گئے ان کے باکسر میں ایک ٹرنگ میں اٹیچی میں کچھ رکھا ہوا تھا وہ اٹھا لیا میرے آقا نے کہا ابو بکر میں یہ لے جا رہا ہوں فلان جگہ خرچ کرنا ہے فلان جگہ خرچ کرنا ہے حضرت ابو بکر صدیق گھر میں بیٹھے دیکھ رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک پہنچ کر مسکرائے اور فرمایا ابو بکر تیری دعا اللہ نے سن لی میرے عزیزوں یہ ابو بکر صدیق کی جانی ساری میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے دن بھی آپ نے اسی کیا تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ ایمان لائے تو آپ کے گھر والوں میں سے کوئی ایمان نہیں لائے تھے شروع میں کوئی ایمان نہیں لائے تھے بڑی تکلیفیں آپ نے برداشت کی مکہ میں تیرہ سال کا عرصہ جو ہوا ہے بڑی تکلیفیں اسی لئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں ہمیشہ رہتے تھے ایک بار وہ اقبہ نام کا ایک شخص اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں بھندہ ڈال کر تولیہ کا گھما رہا تھا اور کھینچ رہا تھا حرم پاک میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے اس پر جھپٹ پڑے چیل کی طرح جھپٹا اس کو اور اس کو گھون سے لگائے الگ کی اور کہا تم بے شرمو تمہیں اس بات کا خیال نہیں کہ کس کے ساتھ تم کیا معملہ کر رہے ہو چالیس سال ان کے اخلاق کے تم گواہ ہو ان کی سچائیوں کے تم گواہ ہو ان کی امانتداری کے تم گواہ ہو آج اس شخص کے ساتھ تم برا برتاو کر رہے ہو جو یہ کہہ رہا ہے میرا رب اللہ ہے جبکہ اس کے وہ دلیلی لے کر کے تمہارے پاس آیا ہے روشن برہان لے کر کے تمہارے پاس آیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دو مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ایسے معملات ہوئے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ صدیق اکبر نے یہ روایت یہ بھی بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حرم کعبہ کے اندر پہلا خطبہ دے رہتے سب سے پہلا خطبہ اسلام کا صدیق اکبر نے دیا ہے خطبہ مکمل نہیں کرنے پائے تھے کہ جو مکہ میں وہاں کفار و مشرقین بیٹھے تھے مشتہل ہو گئے بھڑک گئے اور ان کو کھینچا بہت زد و کوب کیا مارا یہاں تک کہ اتنا مو سوج گیا تھا کہ ان کی ناک اور آنکھ بھی نظر نہیں آتی تھی مو کے سوجن کی وجہ سے آپ کا قبیلہ بنو تمیم بنو تیم تو انہوں نے اٹھا کر کہ صدیق اکبر کو اپنے گھر پہنچایا اور یہاں تک کہ آپ کے ہوش میں آنے کا آپ کا پورا خاندان انتظار کر رہا تھا حضرت ابوبکر صدیق پر پورے دن پوری شام رات گزر گئی ان کی والدہ ام الخیر کھڑی رہی لوگوں نے کہا کہ انہیں کچھ دودھ پلاو پانی پلاو رات کا آدھا پہر گزر چکا تھا جب آپ نے آنکھیں کھولی ام الخیر کہتی ہے میں دودھ لے کر پہنچی تو صدیق اکبر نے سب سے پہلے پوچھا رسول اللہ کا کیا حال ہے ام الخیر کہتی ہے میں نے کہا ابوبکر یہ ساری جو تیری حالت بنی ہے اسی کی وجہ سے تو بنی محمد کی وجہ سے چھوڑ دے اس کا ذکر عرب والے مکہ والے تیری بڑی عزت کرتے ہیں حضرت ابوبکر فیصلوں میں بیٹھا کرتے تھے مکہ والوں خون بہا دیت وغیرہ کے معاملات میں آپ فیصلہ کرتے تھے ان کی ماں نے کہا کہ تُو چھوڑ دے محمد کو اسی کی وجہ سے مکہ والوں نے تجھے آج اتنا مارا ہے حضرت ابوبکر صدیق نے جو الفاظ کہتے ہیں اپنی ماں سے کہ میری ماں تجھے خبر نہیں کہ اس میں جو حلاوت اور شیرینی ہے ان کو چھوڑنے میں کوئی مٹھاس نہیں ہے تو زد پر تھے کہ میں جب تک حالات معلوم نہیں کروں گا میں دودھ بھی نہیں پیوں گا پانی بھی نہیں پوچھا کہ میں کیسے معلوم کروں کہ محمد کہاں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں صدیق اکبر نے اپنی ماں سے کہا جاؤ ام جمیل کے پاس جو عمر فاروق کی بہن تھی وہ اسلام لائی ہوئی تھی پہلے کہا ام جمیل کے پاس جاؤ وہ تجھے بتا دے گی کہ رسول کہاں ہیں ام الخیر آئی ام جمیل کے پاس کہا کہ محمد کہاں ہیں ام جمیل نے کہا تجھے کیا ضرورت پڑ گئی محمد کی وہ پہچانتی تھی ابوبکر کی ماں ہے اور ایمان لائی ہوئی نہیں ہے جمیل بتا دے میرا بیٹا موت کی خریب آ چکا ہے اور وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں کہتا ہے جب تک وہ اپنے نبی کو نہیں دیکھ لے گا کچھ نہیں حلق سے اتارے ام جمیل کہتی ہے میں خود آ کر کے دیکھوں گی وہ آئیں جب صدیق اکبر کی یہ حالت دیکھی تو چیخ پڑھی کہا ابوبکر اللہ نے جو تجھے یہ دیا ہے یہ جو مسائب یا مشقتیں جو تجھے رسول پاک کے دفاع کے راستے میں ملی ہے یقیناً ہر مسیبت کا عجر اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے دونوں عورتیں کندے سے سہارا دے کر ان کو اٹھاتی ہیں ام جمیل کہتی ہے میں جانتی ہوں اس وقت رسول اللہ کہاں ہیں وہ زید بن ارکم کے گھر پر تھے یہ دونوں عورتیں رات کے وقت رات کا کتنا پہر گزر چکا تھا جب زید بن ارکم کے گھر جاتے ہیں گھر کے اندر روشنی تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے نہیں تھے بیدار بیٹھے ہوئے تھے ایسا لگتا تھا کہ اپنے عاشق صادق کے انتظار میں بیٹھے ہو صدیق اکبر کو جیسی دونوں عورتوں نے سہارا دے کر کے میرے آقا تک پہنچایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رکت تاری ہو گئی بے اختیار آنکھوں سے آنسوں نکل پڑے اور پھر عرض کیا اے رب جلچلال یہ میرا ابو بکر تیرے دین کی راہ میں مشقتیں اٹھایا ہے ہر مصیبت کے بدلے ایک ایک جنت تو اسے عطا کر یہ ابو بکر صدیق رضا تعالی ایک دو مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اسلام کے اس راہ میں مسائب کو برداشت کیا ہے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ابو بکر ہجرت کر کے چلے جاؤ حبشہ صحابہ جا رہے تھے ایتھوپیا یہ پہلی ہجرت تھی مسلمانوں کی اس میں حضرت ابو بکر کو بھی بھیجا گیا آپ بھی ہجرت کر کے نکل گئے راستے میں ایک شخص ملا ابن الدغنہ نام کا وہ اس نے دیکھا ابو بکر سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں کہا میری قوم نے مجھے میرے وطن سے باہر نکال دیا میری قوم اب مجھے برداشت نہیں کر پا رہی ہے میں نکل کر جا رہا ہوں دوسرے ملک میں رہوں گا تاکہ میں اپنے رب کی عبادت اتمنان سے کر سکوں ابن الدغنہ وہ مکہ کا بڑا پہلوان آدمی تھا اس نے کہا ابو بکر اگر تجھ جیسا آدمی مکہ میں نہ رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مکہ میں رہنے کے قابل نہیں ہے اس نے بڑی تعریفیں کی اور کہا چلو واپس میں اپنی پناہ میں تجھے رکھتا ہوں وہ لے آیا حضرت ابو بکر کو اور پورے مکہ میں اعلان کر دیا اے لوگو سنو ابو بکر کو میں نے پناہ دی ہے گویا کہ اس وقت ایسا رواج تھا جس نے کسی کو پناہ دی اگر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا تو گویا کہ پناہ دینے والے کے ساتھ آپ نے چھیڑ چھاڑ کیا جنگ شروع ہو جاتی تھی حضرت ابو بکر کی متعلق جس میں اس نے اعلان کیا تو پورے مکہ والے جمع ہوئے انہوں نے کہا ایک شرط پر ہم پناہ کو منظور کرتے ہیں تمہاری پناہ کو تسلیم کرتے ہیں کہا کیا کہا ابو بکر سے کہنا کہ وہ جو نماز پڑھنا ہے جو قرآن پڑھنا اپنے گھر میں پڑھے باہرہ کرنا پڑھے کہ ہماری بیوی بچے فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں ابن الدخنا نے کہا میں ابو بکر سے یہ بات کہتا ہوں اس نے کہا تم سکون سے اپنے گھر میں کرو جو عبادت کرنی ہے باہر مت کرنا حضرت ابو بکر صدیق نے جب لوگوں کے حالات دیکھے اپنے گھر کے باہر سہن میں ایک چھوٹی مسجید بنا لی وہی عبادت کرتے تھے اور وہ تقویٰ کا بیت آج بادشاہ صدیق اکبر جب قرآن کی تلاوت ہوتی تو وہ اپنے میں نہیں رہتے تھے رکت تاری ہوتی تھی آواز بڑھتی چلی جاتی تھی تلاوت قرآن میں جیسی آواز آپ کی بڑھتی راستہ چلنے والے رک جاتے تھے تلاوت سننے کے لئے صدیق اکبر کی آواز میں وہ مٹھاس اور زبان میں وہ شیرینی اور الفاظ میں وہ تاثیر کہ پھر ہر دن تلاوت سننے والوں میں سے کئی لوگ ایمان لیاتے تھے پھر یہ معاملہ بڑھ گیا لوگ آئے اور کہنے لگے ابن الدغنہ آیا اور کہا ابو بکر میں نے پناہ دی ہے تمہیں میرا کچھ خیال کرو آپ نے کہا میں آہستہ پڑھ رہا ہوں پھر آہستہ ہوتے ہوتے پھر بلند ہو جاتی تلاوت اور اس تلاوت میں کتنے لوگ دائرہ اسلام میں آئے ابن الدغنہ تیسری مرتبہ آیا اور کہا ابو بکر بہت ہو گیا لوگ مجھے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں مجھے تانے مار رہے ہیں تم کو میں نے کتنی مرتبہ کہا کہ اپنے گھر میں عبادت کرو صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور کہا ابن الدغنہ تو اپنی پناہ واپس لے لے مجھے میرے اللہ کی پناہ کافی ہے میں اپنے رب کی پناہ میں ہوں اس نے اپنی پناہ واپس لی وہ بریوزیمہ ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق رباہ تعالیٰ نے ہجرت تک ان مسائب کا سامنا کرتے رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے لوگوں نے مل کر کے بائیکارٹ کیا تھا دو سال تک دو سال تک سوشل بائیکارٹ ایسا بائیکارٹ تھا کہ آپ کے گھر تک کوئی کھانا پانی بھی نہ پہنچنے پائے کوئی ان کے گھر والوں سے تجارت نہیں کر سکتا کوئی سلام مسافہ نہ کرے کوئی رشتے داری نہ کرے کوئی دعوتوں میں نہ جائے نہ بلائے توٹلی بائیکارٹ کیا گیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا دو سال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شہبِ عبی طالب میں گزارے وہ گھٹیاں پہاڑوں میں رہ کر گزارے جہاں پر کتنے تو دن ایسے آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک پر کہ آپ پتے کھایا کر جائے تھے درختوں کے پتے اور چمروں کو پانی میں اُبال کر کے کھانا پر تھا حضرت ابوبکر صدیق کو لوگ کہتے ابوبکر تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا تم بڑے تاجیر آجمی ہو مکہ کے ایک ماہر تاجیر ہو بزنسمن لوگوں ان کی عزت کرتے ہیں پیسے والوں کی حضرت ابوبکر سے لوگ کہتے تم اپنی مرضی کے مالک ہو لیکن اللہ اکبر صدیق اکبر واللہ تعالیٰ نے ان دو سالوں میں اگرچہ ان کا بائیکارٹ نہیں ہوا تھا دو سالوں میں کبھی بھی آپ نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا اللہ کا حبیب نہیں کھا رہا ہے تو میں کیسے کھاؤں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر کھانا نہیں پہنچتا تو میرے گھر میں کھانا کیسے آئے یہ صدیق اکبر اللہ تعالیٰ نے کی وہ وفاداری حجرت کا جو موقع آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اپنے گھر سے حضرت ابوبکر کے گھر گئے اور ان سے کہا کہ چلو اللہ کا حکم آیا ہے ہم مدینہ کی طرف روانہ ہو جائے حضرت ابوبکر نے رات ہی میں اونٹنی سوار کی تیار کی اور پھر ان کے والد ابو کحافہ وہ نابی نہ ہو چکے تھے آنکھیں جا چکی تھی ایمان نہیں لائے تھے وہ کہتے تھے یہ سب بچوں کا کھیل ہے جو اسلام ابھی چل رہا ہے چند جنہوں کے بعد سب چلے جائیں گے ختم ہو جائیں گے ابوبکر صدیق کے والد تو ان سے چھپ کر کے انہیں نکلنا تھا گھر میں جتنا مال تھا سب حضرت ابوبکر نے لے لیا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ صدیق اکبر اللہ تعالیٰ نے کہ گھر کے اندر وہ نرمی تھی کہ آپ کے بیٹے عبداللہ اور آپ کی بیٹی حضرت اسمہ یہ دونوں ایمان لائے ہوئے تھے حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت اسمہ کو کہا کہ تم روزانہ کھانا پہنچا دیا کرنا ہم تین دن تک غار سور میں رہیں گے یعنی سور کی چوٹی وہاں پر ہم لوگ قیام کریں گے حضرت عبداللہ سے کہا کہ تم دن بھر دیکھنا مکہ والے ہمارے بارے میں کیا بات کرتے ہیں رات میں آ کر ہم کو غار میں سنا دینا اور اپنے ایک غلام کو بھی اس بات پر لگایا تھا کہ تم بکریاں چراتے ہوئے رات کو اس پہار تک لے آنا ہم دودھ دوہ کر کے اس کا استعمال کر لیں گے یہ ساری تیاریاں ایک رات میں حضرت ابوبکر نے کی اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ان کی بیٹی اسمہ دیکھیں وہ کہتی ہیں میں اپنے کپڑے پار کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھیلیاں باندھی رات کو یہ دونوں صاحب نکلے ہیں اور ابو خوافہ کو پتا چل گیا ابوبکر صدی کے والد کو کہ یہ میرا بیٹا چلا گیا ہے جیسی ہی ان کو پتا چلا اٹھ کر کے آئے کہا کہ اسمہ کہاں سنا ہے ابوبکر چلا گیا اور ضرور وہ محمد کے ساتھ گیا ہوگا اور یہ بھی ضرور ہے کہ پورا مان لے کے گیا ہوگا تو ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ میں نے تھیلی میں کچھ پتھر جمع کیے اور ایک تاکھ میں رکھ دیا ان کے آنکھیں دیکھتی نہیں تھی کہا دادا نہیں ہمارے لئے کچھ چھوڑ کر کے گئے ہیں بچوں کے لئے کچھ چھوڑ کر کے گئے ہیں کہاں رکھ کے گیا ہے کیا چھوڑ کے گیا ہے تو حضرت اسمہ اپنے دادا کا ہاتھ پکڑ کر کے لائی تاکھ میں وہ تھیلی پر ہاتھ گھومانے کیلئے لگایا کہاں اچھا کیا کہ اپنے اولاد کے لئے کچھ چھوڑ کر کے گیا ہے یہ حضرت اسمہ نے نہیں کہا کہ درہم چھوڑ کے گئے دینار چھوڑ کے گئے بلکہ یہ کہا کچھ چھوڑ کر کے گئے اور ضرور وہ کچھ چھوڑ کر کے گئے تھے حضرت اسمہ سے کوئی پوچھتا آپ نے اپنے دادا کو ایسے کیوں خبر دے دی کہ ابو بکر تو آپ کے لئے کچھ نہیں چھوڑے تھے آپ نے پتھروں کو کہا کہ کچھ چھوڑ کے گئے ہیں حضرت اسمہ کہتی واللہ ابو بکر کا چھوڑا ہوا ایک پتھر دنیا کے ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے وہ ہمارے لئے کافی ہے تو وہ فرما بردار بیٹی بھی تھی حضرت ابو بکر صدیق رنضا تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس قدر جانساری فرماتے رہے اور غار سور تک پہنچنے میں جو معاملات آئے ہیں آپ سنتے رہتے ہیں یہ مدینہ کا راستہ نہیں تھا جس راستے پر یہ لوگ چلے تھے مدینہ کا راستہ الگ تھا کیونکہ مکہ والوں کو معلوم تھا کہ اگر یہ لوگ مکہ چھوڑیں گے تو سیدھے مدینہ جائیں کیونکہ مدینہ میں آلڑی صحابہ ہو چکے تھے تبلیغ ہو چکی تھی وہاں کئی لوگ ایمان لات چکے تھے اور میرے آقا کا انتظار مدینہ والے کر رہے تھے پہلے سے لی مکہ والوں کو معلوم تھا کہ اگر یہ جائیں گے تو مدینہ جائیں گے اسی لیے ہجرت کے رات جب مکہ والوں کو معلوم ہوا تو سارے مدینہ کے راستے پر ڈھوننے کے لئے نکل پڑے لیکن صدیق اکبر کی یہ بردباری تھی دور اندیشی تھی آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہم مدینہ کے راستے پر نہیں جاتے ہیں دوسرا راستہ لیتے ہیں دو تین دن ہم رک جاتے ہیں ان کی تلاش اور جستجو ختم ہو جائے تو پھر ہم آگے کا سفر کریں گے یہ کہہ کر کہ وہ غار سور پر لے آئے سور ایک پہاڑی ہے مکہ میں پہاڑی کا مطلب چھوٹی پہاڑی نہیں وہ بہت بڑا پہاڑ ہے پانچ ہزار فٹ اونچا پہاڑ ہے چڑھتے چڑھتے حالت خراب ہو جاتی ہے آج بھی آج بھی وہ پہاڑ ویسی موجود ہے اس میں سب سے اوپر جانے کے بعد چھوٹی پر ایک غار ایسا ہے کہ اس میں دو لوگ صرف بیٹھ سکتے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے پتھروں سے ڈھکا ہوا ایک غار ہے محضرت ابوبکر صدیق کو معلوم تھا اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ عرب والے پہاڑ چڑھنے میں بڑے ماہر تھے کیونکہ پہاڑی علاقے تھے ان کے کیونکہ آج بھی جغرافیہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آج کی رپورٹ میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ سعودی عرب میں ہی تقریباً آج بھی بیس لاکھ پہاڑ ہیں بہت بہت پہاڑیوں کا یہ علاقہ ہے تو وہ سفر بھی پہاڑ 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 چڑھ کر کے کیا کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہاڑ چڑھنے لگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکن کا حساس ہوا تو صدیق اکبر نے اپنے کندے پیش کیے کندے پیش کیے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندوں پر سوار ہو جائے اور میں لے کر کے چلتا ہوں اندازہ کریں اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک ترپن سال کی ہے اور ابوبکر کی عمر پچاس سال کی ہے پچاس سال کا آدمی ترپن سال کے بارے نبوت کو اٹھا رہا ہو یقیناً میرے عزیزوں عام انسان کو نہیں اٹھایا ابوبکر نے پورے کائنات کے آقا کو اپنے کندوں پر لیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی نہیں فرمایا ابوبکر کے کندوں پر سوار ہوئے آج مجھے اندازہ ہے ایک چھوٹی سی تھیلی ایک آدھا لیٹر کی بوٹل چھوٹی سی تھیلی میں دو کیلے اور ایک سیب تھا یہ ہم کو اوپر چڑھنے کے وقت بھاری پڑ رہے تھے ہم سوچ رہے تھے کہ یہ تھیلی کہیں پر چھوڑ دیں بوٹل پکڑ کر کے چڑھنے میں یہ بھاری لگ رہا تھا بیگ سامان تو دھور کی بات یہ تو راستے میں کھانے کے لیے جو لیے تھے دو کیلے ایک سیب اور ایک آدھا لیٹر کی بوٹل یہ بھاری پڑ رہی تھی اس دن اندازہ ہوتا ہے سدھی کے اکبر نے کیسی جانی ساری کی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا اپنے کندھوں پر لے کر کے وہ پانچ ہزار فٹ کی اوچھائی تیکی تھی اور اتنا ہی نہیں اس غار پر جانے کے بعد آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے غار صاف کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں لے کر اندر تشریف لائے اور پھر وہاں وہ واقعہ بھی پیش آیا کہ آپ نے اپنی جان بھی حضور پر نسار کر دی اسی لئے جان نسار آپ کو بار بار کہا جاتا ہے کیسے کہ ایک زہریلہ سامپ اس میں اندر داخل ہوتا ہو آپ نے دیکھا تو اپنی ایڑی اس کے سامنے دبا دی سامپ نے کاتا پھر بھی آپ پیر نہیں ہٹا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند جیسے بیدار ہوئی آپ کا چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا ابو بکر کا جسم زہر سے پورا پیلا ہو رہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو آپ نے کہا یا رسول اللہ سامپ کات رہا ہے کہا ہٹاتے کیوں نہیں کہا کہیں وہ آپ کو تکلیف نہ دیتے اسی کو جانساری کہتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر مسائب لے لیں لیکن نام نبی پر حرف بھی آنے نہ دیں کوئی انگلی بھی اٹھانے نہ پائے اس صحابہ کے اخلاق سے کچھ تو سیکھنا چاہے ہم پہلے آج اپنا آرام دیکھتے ہیں بعد میں دیکھا جائے گا نبی کی بات کریں گے اگر وقت ہے تو رسول کی بات کریں گے انہوں نے جان اپنی وار دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پیر ہٹاؤ کوئی بھی موزی مجھے تکلیف نہیں دے گا بلکہ وہ صحابہ میری زیارت کا مشتاق ہے وہ صحابہ نے زیارت کی اور چلا گیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک شریف اپنا لعاب ان کے پیر پر لگایا حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں صحابہ کا کاتا ہوا پورا دور ہو گیا پتہ ہی نہیں چلتا تھا زہر کافور ہو گیا ختم ہو گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اس غار میں ہیں اب جو یہاں واقعہ پیش آیا وہ یہ ہوا کہ کفار مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار تک بھی پہنچ گئے وہاں تک بھی آ گئے کیونکہ قدموں کے نشان دیکھتے تھے لوگ اس وقت اور اونٹ کی منگنیاں دیکھتے تھے کہ اگر یہاں سے کوئی گیا ہے تو یہ علامت ہے سفر ہوا ہے کسی کا تو تلاشتے ہوئے اس پہاڑ کے اوپر تک آ گئے حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں غار کے اندر سے دیکھ رہا تھا ان کافروں کو اور پہچان بھی رات کون کون آیا ہے اب خوف ہونے لگا در ہونے لگا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ تھوڑا سا نیچے جھانک لیں تو ہم انہیں نظر آ جائیں گے اور اب ہم دیکھ لیے جائیں اگر پکڑ لیے جائیں تو ہمارے ساتھ یہ سارے لوگ مل کر بڑا برا سلوک کریں گے ہم دو ہی ہیں یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہائی تھی اتمنان کے ساتھ خوف کے وقت چہرے بدل جاتے ہیں خوف کے وقت گھبرہت سے ہاتھ پیر میں راشہ آ جاتا ہے کپ کپ ہی آتی ہے حضرت ابو بکر سے ایک سوال کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا ساتھی اللہ ہو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ان کی پوری دنیا کچھ نہیں کر سکے گی میرے آقا نے فرمایا لا تحزن ان اللہ مانا مت گھبرا اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے رب زلجلال نے حفاظت و سیانت بھی فرمائی اور قرآن میں اس کا ذکر فرمایا اِذَ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَتْنَئِينَ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا یہ کیسے لوگ ہیں جن کے سفر کو بھی قرآن نے اپنے صفحات میں جگاتا کی صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ ان واقعات کو فرماتے ہیں جس دن میرے آقا نے فرمایا لا تحزن ان اللہ مانا مت گھبرا اللہ اللہ ہمارے ساتھ فرماتے ہیں پوری موت تک پھر کسی معاملے میں مجھے خوف نہیں آیا اخیر عمر تک صدیق اکبر پھر کسی بھی چیز سے ڈرتے ہی نہیں تھے آج اس جملے کی ہمیں ضرورت ہے میں آج کہوں گا اے مسلمانوں مت گھبراو اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے لوگ یہ آج محسوس نہیں کر رہے ہیں کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں قرآن میں اللہ فرماتا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَانْتُمُ الْأَعْلَونِ اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم گھبراو مت پریشان مت ہو تم ہی سب سے زیادہ کامیاب رہو گے اگر تمہارے اندر ایمان ہے قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونِ اللہ فرماتا ہے ایمان والے سب سے زیادہ کامیاب آج یہ جو چہرے ہیں ہم سے سوال کرتے ہیں پھر یہ ظالموں کا ظلم یہ کافروں کی شرارتیں یہ مشرقین کا ہمیں آنکھیں دکھانا یہ سب کیا ہے اس کا قل ملا کر کہ ایک ہی جواب ہے میرے عزیز بھائی کہ تو اپنے آپ میں محسوس نہیں کر رہا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے تم آج بھی ایمان کے اس دگر پر نہیں آرہے ہو جس کی ضرورت ہے تمہیں کسی صاحب نے مجھ سے آج یہی کہا تھا کہ آج لوگ پروٹسٹ کرتے ہیں احتجاج کرتے ہیں پارلیمنٹ میں ہماری نمائندے نہیں ہیں اس لئے وہ جو چاہے وہ کر رہے ہیں آج پارلیمنٹ میں ہماری سیٹے نہیں ہیں ہمارے نمائندے نہیں ہیں اس لئے وہ جو چاہے وہ کر رہے ہیں کیسے حکیم نے بہت اچھے انداز میں کہا وہ سیٹے تو چھوڑ دے ہیں پارلیمنٹ میں جہاں تیری قسمت کے سارے فیصلے بدلے جاتے ہیں وہ سیٹیں مسجد کی ہیں وہ تُو خالی چھوڑا ہوا ہے یہاں کی سیٹیں بھردے پہلے یہ ساری سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں اور تم کہتے ہو وہاں سیٹیں ہماری نہیں یہاں پوری کائنات کی قسمت بدلی جائے گی تمہاری ان سیٹوں سے مجھے بتاؤ پورے اسلام کو پھیلانے میں جو اہم کردار ہے دنیا کی سب سے پہلی پارلیمنٹ مدینہ میں کام بنی اور مسجد نبوی ہے وہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی مسجد دیوار مٹی کی تھی اور کھجور کے پھڑ ڈالے ہوئے چھت تھے اور زمین کنکریوں کی تھی سجدہ کرنے کے بعد پیشانی میں کنکریوں لگتی تھی اور اس چھوٹی سی مسجد سے صحابہ نے پورے دنیا میں قیسر و کسرہ کو بھی گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا اس زمانے کی سپر پاور طاقتیں قیسر و کسرہ کو بھی نیچے کر دیا کی نہیں کیا میرے عزیزوں وہ سیٹیں انہوں نے بھر دی تھی اس لئے کہ حدیثوں میں ملتا ہے جمعہ کا دن آتا رسول پاک صلو علیہ وسلم جمعہ کے لئے آتے تو جانتے ہیں صحابہ سیٹیں کب سے پکرتے تھے جو فجر کی نماز میں آتا تو جمعہ تک کوئی نہیں اٹھتا تھا انہوں نے وہ سیٹیں بھر دی تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری کائنات میں بھر دیا تھا اور ان کی طاقت اور ان کی قوت کے دب دبیں تھے حضرت ابوبکر صدیق رضا تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ آپ کو میں آج اس لئے حوالے کر رہا ہوں کہ آج پھر سے آپ کہیں کہ غبراؤ مت اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے تم ایک ہو جاؤ متحد ہو جاؤ حضرت ابوبکر صدیق رضا تعالیٰ عنہ اور رسول پاک صلو علیہ وسلم کی حفاظت اللہ نے کیسے کی چھوٹی سی چیزوں سے چھوٹی سی چیزوں سے جب مولا حفاظت کرنا چاہے اس غار پر ایک مکڑی نے جالا بھن دیا ایک کبوتری نے انڈے دے دی فوراں کے فوراں کافر وہاں تک بھی پہنچے غار کے مو پر انہوں نے دیکھا اور آپس میں بات کرنے لگے ارے میاں یہاں تو مکڑی کے جالے ہیں کبوتری نے انڈے دے دی ہیں اگر کوئی آدمی آیا ہوتا تو جالا توٹا ہوا ہوتا اور کبوتری اپنے انڈے ادھر ادھر کر چکی ہوتی بھاگ گئی ہوتی تو یہی سوچ کر کے وہ وہاں تک پہنچ کر کے بھی واپس آئے وہاں جا کر کے بھی بلکہ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں وہ ہمارے غار کے اردگرد کافی دیر تک گھومتے رہے جس غار میں یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اس غار کے اردگرد گھومتے رہے اور علیہ حضرت فاضل بریلوی رمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں وہ سوے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اس ناتے میں علیہ حضرت نے بہت ہی اہم نکتہ ہمیں بیان کیا ہے ان کافروں کو نظر کیوں نہیں آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر نظر کیوں نہیں آئے وہ ایک بہت اہم فلسفہ ہے میرے عزیزو آپ زندہ ہیں کی نہیں آپ بھی زندہ ہیں لیکن آپ کو زندہ رکھنے کے لئے آپ کی جان ہے لیکن جان کو دیکھا کہا ہے آپ نے جان کو دیکھا ہے آپ نے کیسی رہتی کالی ہے سفید ہے لمبی ہے چھوٹی موٹی کچھ نہیں پتا ہے آپ کو جان کی اپنی کوئی شکل نہیں دیکھتی ہے لیکن وہ ہے جان اور ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے آقا جانے کائنات ہیں کائنات کی جان ہے اور آلہ حضرت فرماتی ہے وہ جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں عدو کیوں دشمنوں گرد غار پھرتے ہیں تم غار کے گرد گرد پھر رہے ہو وہ پوری کائنات کی جان ہے وہاں پر اور اللہ رب العزت اپنے نبی کا محافظ ہے اپنے نبی کی حفاظت فرمارا ہے اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے اللہ عز و جل جب حفاظت فرمانا چاہے تو مکڑی کے جال کو خود قرآن میں اللہ فرماتا ہے دنیا میں سب سے کمزور گھر اگر کسی کا ہے تو مکڑی کا گھر ہے حقیقت ہے نا انگلی لگانے سے اس کا گھر توٹتا ہے جو پوری کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ ہے یہ میرے مولا کا دستور ہے بہت بڑی طاقتوں کو بہت چھوٹی سی چیزوں سے بچاتا ہے اور کبھی بہت بڑی طاقتوں کو بہت چھوٹی سی چیزوں سے مار بھی دیتا ہے نمروب جیسے بڑے بادشاہ کو مچھر سے مار دیا فیران جیسے بہت بڑے غرور و تکبر میں مبتلا رہنے والے بادشاہ کو پانی سے ہلاک کر دیا چھداد کو ایک ٹھوکر سے مار دیا ابو جہل کو کسان کے جو چھوٹے دو بچوں سے قتم کر دیا صحابہ تھے وہ یہ اللہ رب العزت کا دستور ہے آج بھی یقینا ہمارا یقیدہ ضرور ہے کہ اب رہا جب ہاتھیاں لے کر کعبے کو ڈھانے آیا تو بدلے میں مولا نے ہاتھی ٹکر کیلئے نہیں بھیجے چھوٹی سی عبابیل چڑیاں بھیجی تو رب تبارک و تعالیٰ کے دستور میں ایسا ہے اس کے معاملات میں ایسا ہے آج بھی مولا کی حفاظت آئے گی چاہے وہ ہماری حفاظت مولا مکڑی کے جال سے کرے چاہے وہ ہماری حفاظت مولا پانی سے کرے کیا ہوا سے کرے یا پھر مچھر کو کسی موزی کے ناک میں گھسا جائے کرے گا حفاظت لیکن تم پہلے یہ تو کہو کہ نہ گھبراؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور جو مسلمان یہ کہے گا اللہ ہمیرے ساتھ ہے تو پھر وہ گناہوں سے بھی بیزار ہوگا کہ جس کا ہی عقیدہ ہے کہ میرے سونے میں میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے میرے چلنے میں مجھے میرا مولا دیکھ رہا ہے تو کیا دیکھتے وقت اللہ کے دیکھتے وقت تم ننگا ہونا پسند کرو گے بے حیاء ہونا پسند کرو گے آج تو حال یہ ہے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو پیر نہیں پھیلارے ہو آپ مسجد میں سو کر کے لیٹ کر کے کیوں نہیں سن دے آپ عدب کی تمیز کے دائرے میں بیٹھے ہوئے ہیں کیوں یہ دنیا دیکھ رہی ہے مولا نہ دیکھ رہے ہوں گے خطیب دیکھ رہا ہے ان کا دیکھنا تمہیں پورا ایکٹیو کیا ہوا ہے اگرچہ نینڈ آ رہی ہے سنبھل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو جس دن دل میں یہ خیال آ جائے میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے خسم رب ذلجلال کی کوئی اندھیریان ہو تمہارا ہاتھ گناہ کی طرف نہیں بڑھے گا کیسی بھی اندھیریان ہو تمہاری آنکھیں خیالت نہیں کریں گی یہ تصور اپنے اندر لاؤ صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی ایمان اور توقل تھا بہت عالی یقین تھا بہرحال میں جلدی سے آگے بڑھتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اہم معاملات ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لا رہے تھے یہاں پر ایک اور معاملہ دیکھیں جب سفر میں تھے تو حضرت ابو بکر کبھی حضور کے آگے چلتے تھے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے کہ ابو بکر ایسا کیوں کر رہے ہیں عرض کہتے کہ آقا اگر کہیں کوئی تیر چلا ہے تو پہلے مجھ پر لگ جائے میں بار بار ادھر ادھر ہوتا ہوں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ کے قریب پہنچنے لگے حضرت ابو بکر کا ایک عمل یہ بھی دیکھ لیں جب قریب پہنچے مدینہ والے سارے لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا کچھ صحابہ پہلے آئے جو بیعت اقبہ اولہ میں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بارہ صحابہ نے بیعت کی اور وہ گئے مدینہ میں سب کو تبلیغ کیا پھر ستر صحابہ ہے ان کو تبلیغ کیا اس طرح سے مدینہ میں ایمان پھیل گیا تھا بہت سارے لوگوں کے گھروں میں اسلام آ چکا تھا لیکن ان کی بیویاں ان کی بچیاں ان کے خاندان والے صرف میرے آقا کے جلووں کے تذکرے ہی سن رہے تھے ابھی دیکھا نہیں تھا دیکھا نہیں تھا جب مدینہ پہنچ رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی تقریباً یہ سفر آ کے نو دن کا تھا آپ کا مکہ سے جو چلے تھے مدینہ پہنچنے کے لئے قبہ میں آپ نے خیام ورمایا ہے جو قبہ اس وقت مدینہ سے باہر کا علاقہ تھا اب جب مدینہ میں داخل ہونے کا معاملہ آیا مدینہ والے کیا کرتے تھے جانتے آپ جیسی ان کو خبر ملی تھی کہ اللہ کا رسول مکہ سے نکل چکا ہے تو روزانہ مدینہ والے سنیت الودا کی گھاٹیوں پر اونچے ٹیلے تھے مدینہ میں وہاں سے سب دور سے آنے والے بھی دیکھتے تھے اس ٹیلے پر جا کر سارے مدینہ والے جمع ہو جاتے تھے دیکھتے تھے صبح سے شام ہو جاتی تھی پھر وہیں کھاتے پیتے تھے سب وہ میلے کے شکل ہو گئی تھی روز جاتے تھے حضور کا انتظار کرتے پھر گھروں پہ واپس آ جاتے دنوں تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سے جنہوں نے استقبال کیا وہ مدینہ والے لوگ ہیں وہ اہل مدینہ ہیں آج بھی اللہ نے ان کے دلوں کو نرم رکھا ہے آج بھی مدینہ والوں کی طبیعت پورے عرب والوں کی طبیعت سے الگ ہے آج بھی اور جب مدینہ والے وہاں پہنچے پھر ایک دن وہ آیا کہ جب دور سے دو شکلیں انہیں نظر آنے لگی ایک اونٹنی پیچھے چلی آ رہی ہے اور دو لوگ پیدل چلے آ رہے ہیں تو مدینہ والوں نے پہچان لیا کہ یہ ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ابو بکر ہیں کیونکہ حضرت ابو بکر کے غلام عبداللہ ایک انہوں نے پہلی مدینہ میں آ کر خبر کر دی تھی اب دور سے جب دو نظر آنے لگے ان کا جوش ان کا ولولہ ایسا تھا مدینہ والوں کا سارے کے سارے چوٹی پر چڑ گئے اور بچیاں دف زور زور سے بجانا شروع کرتی ہیں ان بچیوں کی زبان سے کیا نکل رہا تھا جانتے آپ وہ یہ کہتی تھی اے لوگوں چودوی کا چاند ہم پر تلو ہو گیا ہے سنیت الودا کی گھاتیوں سے چودوی کا چاند ہم پر تلو ہو گیا ہے ہم پر تو اب شکر لازم ہو گیا کہ اللہ کی طرف بلانے والا ہمارے پاس آیا ہے پوری کائنات کو چھوڑ کر میرا آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بستی میں جانا پسند کیے تو مدینہ تھی مدینہ کی طرف رخ کیا مکہ کے علاوہ اور بھی تو شہر تھے کہیں اور جاتے میرے آقا مدینہ کو پسند کیا جب دور سے وہ دونوں دکھنے لگے ادھر جوش ولولا دف کی آوازیں آنے لگی اس جان اسار صحابی صدیق اکبر نے کیا کیا اللہ اکبر روایتیں بتاتی ہیں حضرت ابوبکر نے فوراً اپنا جبہ اتار دیا اور جبہ اتار گئے ہاتھ میں ساتھ میں کچھ تھا نہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے سایا کرنے لگے جیسے جھنڈا ہلاتے ہیں حضور پر ایسے جبہ پکڑ کر کے سایا کرنے لگے اور چلنے لگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتنا لمبا سفر ہو گیا مکہ سے چل کر مدینے کڑی دھوپ میں بھی سفر ہوا کہیں تم نے یہ جبہ سایا نہیں کیا یا مدینہ قریب آ رہا ہے تم جبہ اٹھا کر سایا کر رہے ہو عرض کیا کرتے ہیں سوچ تو دیکھو کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ مدینے والے نئے لوگ ہیں کہیں غلطی سے مجھے رسول نہ سمجھ لیں بلکہ میں یہ ہلا کر کے انہیں بتا رہا ہوں کہ ساتھ میں آنے والا خادم ہے اور آقا یہ ساتھ چل رہا ہے آپ نے صدیق اکبر نے لوگوں کے ذہن میں گمان میں بھی نہ آ جائے کہ کوئی کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہائیت سادگی میں چلتے تھے نہائیت سادگی میں تھے حضرت ابوبکر صدیق احترام کے لئے چیزیں بتاتے ہیں اسی لئے بات صوفیاء اکرام نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کی عظمت کا احساس کرنے کے لئے غلاف ڈالو کبھی چادر ڈالو کیونکہ عام نہ لگے سو قبریں ہیں ایک اللہ کا ولی اس میں سویا ہے چادر اسی لئے ڈالتے ہیں کہ پتا چلے سب قبروں کی طرح نہیں یہ اور قبر ہے یہ اللہ والا ہے یہ صدیق اکبر کے عمل سے ہمیں نظر آتا ہے مسجدوں کو مینار کیوں لگاتے ہیں کمبت کیوں بنا رہے ہیں اس لئے کہ لوگوں کو یہ پتا چلے سب گھروں کی طرح یہ گھر نہیں یا اللہ کا گھر ہے اس کی شان آلگ ہے اس لئے اللہ اور اس کے رسول سے ریلیٹر جو چیزیں ہیں اس کی عظمت کا احساس ہو اس لئے کوئی ایسا عمل کرو یہ بیچ میں بات آئی ہے میں کئی چیزیں تمہیں حل کر دوں لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ فاتحہ کر رہے ہیں ہم غوث پاک کی نیاز دلا رہے ہیں چراغ جلا رہے ہیں گیارہ چراغ رکھے ہوئے ہیں روشن کیے ہوئے ہیں بہت سارے معاملات اس کو لے کر کہ کچھ لوگ ہمیں تحمت لگاتے ہیں کہ یہ سب شرک پرستی بت پرستی پتہ نہیں کیا کیا ہے میرے عزیزو پہلی بات یہ سن لو چراغ لگانا کوئی واجب فرض کام نہیں لیکن میں اس کو حرام بھی نہیں کہتا وجہ یہ ہے کہ وہ عظمت کا احساس دلانے کے لئے گھر والے بچے ہو یا دیکھنے والے ہو ان کے اندر عظمت کا احساس دلانے کے لئے بزرگوں نے کیا تھا اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں حضرت صدیق اکبر کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے اللہ اس کے رسول سے متعلق چیزوں کو کچھ الگ کرو تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ یہ عام چیز نہیں ہے یہ اور چیز ہے مدینہ طیبہ میں جب تشریف لائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عیوب انساری کے مکان میں مہمان بن گئے ہیں لیکن حضرت ابو بکر صدیق کو خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے گھر میں ٹھیرائے گیا وہ مدینہ کے ایک مطمول آدمی تھے بڑے امیر آدمی تھے اور بڑے تاجر تھے حضرت ابو بکر کو پہلے سے بہت پسند کرتے تھے اس لئے حضور نے ان کی گھر انہیں بھیج دیا خارجہ بن زید اب یہاں مدینہ میں آنے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو مدنی دور شروع ہوا یہ دس سال کا دور ایسا ہے جس میں ساری جنگیں ہوئی بدر ہو کہ احد ہو کہ خندق ہو جتنی جنگیں ہیں ہنین ہے تبوک ہے اور فتح مکہ ہے خیبر ہے یہ ساری جو جنگیں ہوئیں وہ مدنی دور میں ہوئیں مکہ میں جب تک تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جنگ نہیں فرمائی ساری مدینہ میں آنے کے بعد کیونکہ اسلام کا قلاب مضبوط ہو چکا تھا اسلام کی سب سے پہلی پارلیمنٹ مسجد وہاں بن چکی تھی اس مسجد میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امامت بھی فرماتے تھے درس بھی دیتے تھے صحابہ کو سکھاتے بھی تھے اور وہ غریب صحابہ جو اپنا گھر باہر چھوڑ کر کے آئے ان کے لئے بھی ایک کتہ بنا کر کے اسی میں ان کی پرورش بھی کی جاتی اگر کوئی بیمار ہو تو اس کو ہسپٹل کا کام بھی اسی مسجد کے کونے میں کیا جاتا تھا جنگ کے قیدیوں کو لا کر کے بھی اسی مسجد کے کونے میں باندھا جاتا تھا بہت سارے کاموں کے لئے ایک مسجد نبوی کا استعمال ہوتا تھا ایک مسجد مسجدوں کو آج جن کاموں کے لئے استعمال ہونا چاہیے وہ کام اب ختم ہو گئے ہیں بہرحال مسجدیں مرکز ہوا کرتی ہیں تبلیغ اور ہدایت کی آج فرض نمازوں کے بعد تو مسجدیں بند ہیں مسجدوں میں آج کچھ مل نہیں رہا ہے لوگ بس فرض نماز کے لئے داخل ہوئے اور نکل گئے ہیں ہمارے دین کی اصل بنیادیں مسجدوں سے تھی مدرسے تو بہت باد میں بنے ہیں یونیورسٹیاں باد میں بنی ہیں اسلام کے جتنے بڑے بڑے فقہ کو آپ دیکھو گے امام آزم ابو حنیفہ کہاں پڑے اور کہاں پڑھائے پورے مسجد میں امام شافعی امام مالک امام حنبل یہ سارے لوگ مسجدوں میں پڑے اور مسجدوں سے نکلے مسجدوں میں ہی ان کی پوری زندگی بھی گئی عزیزہ نگرامی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو بنایا تو اسلام کا ایک ایسا مرکز تھا جہاں سے ہر کام ہوتا تھا مشورے وہاں ہوتے تھے بلکہ بادشاہوں کو خط وہاں سے لکھے جاتے تھے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانے کا جو نظم شروع ہوا مدینہ تیبہ سے اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دس سالہ زندگی کے اختتام پر حضرت ابو بکر صدیق کے کچھ معاملات دیکھیں وہ یارِ غار بھی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نشین بھی ہیں بہت ساری باتوں کو میرے آقا کے وہ ایسی جانتے تھے ایک بار حجت الودا کے موقع پر حج کرنے کے لئے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ ہجری میں سارے صحابہ کو بلایا کہ سب لوگ احرام باندھو اور چلو حج کرنے کے لئے سارے صحابہ حج کے لئے نکلے یہ آخری حج تھا میرے آقا کا لیکن کسی کو بتا تھوڑی نہ تھا حج کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا اے میرے صحابہ غور سے سن لو میری اس بات کو کیا خبر کہ میں اگلے سال حج کرسکوں گا کیا نہیں کروں گا یہ جملہ تو حضور نے فرمایا اور پھر بشارت دی کہ اللہ نے قرآن کی آخری آیت بھی اتار دی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ آج اللہ نے تمہارا دین مکمل کر دیا اپنی نعمتیں تمام کر دی اور تمہیں اسلام دے کر راضی ہو گیا یہ آیت اتری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ قرآن بھی کمپلیٹ ہو گیا کتنے سال سے اتر رہا تھا دیویس سال سے 23 years قرآن کے اترنے کا جو مرحلہ ہے تیری سال تک چلا جب آخری آیت آئی صحابہ خوش ہو گئے قرآن کمپلیٹ ہو گیا ہمارا دین مکمل ہو گیا لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ایک کونے میں جا کر کہ رونے لگے رو پڑے صحابہ نے کہا ابو بکر آج عید کا دن ہے حج میں قرآن جب مکمل ہوا آج بھی میں بتاؤں میرے عزیزو جب قرآن کمپلیٹ ہوتا ہے کسی حافظ کا حفظ کرنے کے دوران بڑی دعوت کرتے ہم ماں باپ کو بلائے رشتہ داروں کو بلائے ختم قرآن جو ہوتا ہے ایک بچہ حفظ کر رہا تھا حفظ تو چھوڑیں آپ جب قرآن دیکھ کر کے ختم کرتے ہیں تو حدیعہ کرتے ہیں نا ختم قرآن ہوتا ہے جوڑا لائے استاد کو دیا پھول پہنے یہ سارا جو نظام ہے قرآن کے ختم ہونے کی خوشی تو آج بھی ہم مناتے تو وہ صحابہ کو خوشی تو تھی لیکن اس کا دوسرا پہلو ابو بکر صدیق کے پاس تھا وہ کہتے ہیں اے صحابہ یقیناً اسلام مکمل ہوا دین آج پائے تکمیل کو پہنچا قرآن کی آخری آیت آئی لیکن اس کا دوسرا معنی یہ نکلتا ہے کہ اب رسول اللہ ہمارے درمیان زیادہ دن تک نہیں رہیں گے کیونکہ وہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لئے ہم تک آئے تھے پیغام مکمل ہو گیا تو اب وہ اپنے رفیق اللہ کے پاس چلے جائیں گے حضرت ابو بکر کو غم حجت الویدہ سے ہی لاحق ہو گیا تھا پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے محرم کے دن تھے محرم میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں خطبہ دیا خطبے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے لوگوں اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے سنیے خطبے میں میرے آقا نے فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ بندہ چاہے تو دنیا لے لے چاہے تو اللہ کے پاس جو ہے وہ لے لے اے لوگوں اس بندے نے دنیا کو چھوڑ دیا اور اللہ کے پاس جو ہے اس کو اختیار کر لیا حضرت ابو بکر پھر وہ پڑے آپ کی آنکھوں سے آنسوں آگئے صحابہ نے کہا کہ ابو بکر اس کا مانہ ہم نہیں سمجھ سکے کیا مطلب ہے حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے لوگوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے کا ذکر فرما رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں وہ خود رسول اللہ ہے خود رسول اللہ ہے کہ اللہ نے انہیں خود اختیار دیا کہ آپ چاہے تو پوری دنیا لے لیں یا چاہے تو اللہ کے پاس آ جائیں حضور دنیا کبھی نہیں لیں گے انہوں نے چھوڑ دیا اور اپنے رب کے پاس جانے کو پسند کر لیا اے صحابہ دیکھنا اب اللہ کے رسول ہم سے روپوش ہو جائیں گے ہم سے دور چلے جائیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضاہ تعالیٰ نو کو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حقیقت تک پہنچ جاتے تھے یعنی مقاصد حدیث تک پہنچتے تھے حضور کے اب اس کے بعد وہ دن بھی آئے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی مدینہ میں وہ کیسا سما رہا ہوگا اندازہ کر سکتے ہیں کہ سب کو پتا ہے کہ ابو بکر کا عشق کیسا تھا محبت کیسی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ